وزیر خزانہ ویس لگاری بجٹ پیش کرنے کو بیتاب پاکستان تحریک انصاف کے رحمہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں حکومت اور آپوزیشن کے درمیان بات تیہ ہو گئی تھی کہ آج ہی اور چیف سیکریٹری اسمبلی میں پیش ہوں گے خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں آپوزیشن نے بجٹ سیشن رک کو رکوانے کے لیے غیر سنجیدہ رویہ اپنایا ہوا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی اور صوبائی حکومت آمنے سامنے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس تحال تاخیر کا شکار چیف سیکریٹری آجی کی اسمبلی پیش ہی پر ڈیڈ لاک برقرار صوبائی وزیر خزانہ بجٹ پیش کرنے کے لیے بے بات اویس لگاری نے روز نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ سپیکر صاحب خدارہ بجٹ پیش کرنے دیں عوام اور سرکاری ملازمین خوشخبری سننے کو بیتاب ہیں سپیکر صاحب جھون کی اس گروی میں عوام کو کیوں انتظار کروارے ہیں اللہ کرے ان کو خدا تعالی اتنی عقل اطاف فرمائے کہ وہ عوام کے ریلیف سننے کے لیے عوام کے لیے جو بجٹ کا اعلان ہے وہ جلدی سن لیں سرکاری ملازمین کے حوالے چپتائیے گا کہ ان کے لیے کیا رکھا ہے وہ تو میں اب دی جلا بجٹ سپیش میں بتاؤں گا تحریک انصاف کی راہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور آپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے دوران اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹی پنجاب اسمبلی میں پیش ہوں گے مگر اب حکومت انکاری ہے پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے راہنماوں اور کارکنوں پر بے بنیاد مقدمات بنائے سب سے امپورٹن چیز ہے کمیٹی نے جب ایک بار ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ ہم اندر آئی جی پولیس کو چیف سیکرٹی کو بلا لیں گے اور جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئے ہیں ان کا ذکر چیف منسٹر بما اپنے ٹیم کے سنیں گے تو پھر اس چیز سے پیچھے ہٹنا تو زیادتی تھی جب وہ پیچھے ہٹے تو پھر آپ کے سامنے بجٹ ہو رہی ہے شہباز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہم مقدمہ ختم کر رہے ہیں پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس کا مطلب ہے سارے مقدمے غلط کیے تھے تب ہی تو میرا مقدمہ ختم کر رہے ہو نا ورنہ تمہارے پاس کیا آثورٹی ہے مسلمی قنون کے رہنمان خاجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اپوزیشن نے بجٹ سیشن کو رکوانے کے لیے غیر سنجیدہ رویہ اپنایا ہوا ہے لیکن لازمی ایجنٹ ہے جو بجٹ ہے بجٹ پورے صبح ہے بجٹ پورے حکومتی اپوزیشن کا نہیں ہے یہ بارہ کھوڑ لوگوں کا ہے اور کال بھی بہت ہی غیر زندانہ رویہ تھا جو اپوزیشن نے اختیار کیا اور یہ وہی رویہ ہے جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی سیاست میں کرتے ہیں اور ان کے جو فاروررز ہیں وہ سوائی سیاست میں کرتے ہیں اب دیکھیں بجٹ نیش ہوگا بجٹ منظور ہوگا سکول، ایڈوکیشن، ایگری کلچر سکول، ایڈوکیشن، سڑکیں ٹوڑی سڑکیں، منڈیاں، سفٹیز اس سب کا تعلقہ بجٹ سے ہے تو میں یہ سمدھوں داتی طور پر یہ اپوزیشن کو ذمہ داری کا بزارہ کرنا چاہیے حقیقتاً ادراک کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس عددی اقصیت نہیں ہے جب اقصیت مسلمی بنون پر بس پارٹی اور ازاد راکی کے پاس ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں کو حق ہے تو آپ ایک ذمہ دارانہ اپوزیشن کا بزارہ کریں لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل کافیت تک مسئل ہوا پنجاب اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا بجٹ کب پیش ہوگا سب کی نظریں سپیکر پرویز